بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ خیر جیسے ہوں گے ہم آج بنا رہے ہیں مینگو ڈیزرٹ آج کل مینگو کا سیزن ہے اور گھر میں یہ ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں اس لئے ہم اسی سے ہم یہ ڈیزرٹ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم مینگو کو دھو کر اس کے کیوبز بنا لیں گے اور اسے ہم اس طریقے سے میش کر لیں گے یہ اچھی طریقے سے میش ہو گیا ہے اس کے اندر ہم جیلیٹین پورڈر لیں گے یہ ہم ون ون ٹیبل سپون ہم جیلیٹین پورڈر لیں گے اور اس کو نارمل ٹرمپریچر والے پانی میں میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دو جگہ ہم نے جیلیٹین پورڈر لیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے اب ہم دود میں ہم نے دو کب دود لیا ہے اور اس میں ہم نے وینیلا ایسنس میکس کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے شگر میکس کی ہے تھوڑی دیر اسے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹوف پر رکھ کے تھوڑا پکا لیں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹھک کر لیں گے دودھ کو ہم مینگو جو ہم نے میش کیا ہے اس کے اندر بھی جیلیٹن پورڈر کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اب ہم جیم کوئی سا بھی جیم لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے اور اس میں ہم جیلیٹن پورڈر مکس کر دیں گے اگر جیم نہیں ہے تو ہم اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ہم نے مینگو جو میش کیا ہے اس کو ہم ایک باؤل میں ڈیش آوٹ کر دیں گے اور اس کو ہم 30 منٹ کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے جس سے وہ کے اچھی سے تھنڈا ہو جائے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور جو ہم نے جیلی جیم جیلی تیار کی ہے اس کا لیکوٹ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے مینگو کے بیٹر کے اوپر یہ اس طریقے سے ڈل جائے گا اگر بیچ میں مینگو تھوڑا سا سوفٹ ہے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مینگو اور جیلی کی ایک سی لیئر لیول میں آ جائے گی اور اس کو ہم 30 منٹ کے لیے ڈی فریزر میں رکھ دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو ہم نکال لیں گے اور جو ہم نے اس کے لیے دودھ تیار کیا ہے اس کے اوپر ایک لیئر ہم دودھ کی بھی ڈال دیں گے اور اس کو 30 منٹ کے لیے ہم ڈی فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیں گے یہ ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے اس کے اوپر ہم نے مینگو کیوبز اور چیری کو گارنش کر دیا ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے آپ اپنے مہمانوں میں یہ سرف کر سکتے ہیں آپ کو یہ ہماری ایزی سی ریسے بھی اگر پسند آئی ہو آپ پلیس ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اید پر جو مہمان آئے ان کو آپ کھلائیے گا اور آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ کیسا بنا ہے ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے ضرور آپ کے کومنٹ کرنے سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ